موسیقی 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 نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے ملزم سے مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے عدالت سے اس ادا ہے کہ ملزم عمران علی کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب نے قصور میں زینب سمیت بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے عمران علی کا ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ عمران علی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے مسلمی قنون باجور کی راہنما نوابزادہ انیس خان کی قیادت میں عمائدین یہ علاقہ پر مشتمل وفد نے اسلام آباد میں عاصف زرداری سے ملاقات کر کے پیپرز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر پیپرز پارٹی فاتہ کے صدر اخون زادہ چٹان کمر زمان کائرہ فیصل کریم کنڈی اور سینٹر سردار علی خان بھی موجود تھے عاصف علی زرداری کا وفد سے خطاب میں کہنا تھا کہ پیپرز پارٹی وفاق اور چاروں صوبوں میں انتخابات جیتے گی فاتہ کو خیبر پختون خان کا حصہ بنانا پیپرز پارٹی کا مشن ہے چاہتی ہیں فاتہ میں بجلی پیدا ہو تاکہ وہاں سنتیں لگیں اور لوگوں کو روزگار ملے مستقبل پیپرز پارٹی کا ہے دوسری جانب سابق وزر داخلہ رحمان ملک نے بھی عاصف زرداری سے ملاقات کی اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی اسلامباد ہائی کورٹ کی جسس شاکت عزیز صدیقی نے ڈیرھ سال سے لاپتہ سمیان اور عدیبہ کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات کی آج اسلامباد سلطان عظم تیموری عدالت پیش ہوئے اور کہاں کہ آپ کو یقین دلاتا ہوں بچیوں کو ڈھونڈ لیں گے ایک ماہ کا وقت دیا جائے جسس شاکت عزیز صدیقی نے اس تفسار کیا کہ ایک سال سے بچیاں لاپتہ ہیں پولیس آج تک معاملے کی سمت کا تعیون تک نہ کر سکیں زمین سے نکالیں یا آسمان سے لائیں بچیاں بازیاب ہونی چاہیے بچیوں کے والد نے کہا کہ پولیس تنگ کر رہی ہے لیپٹیا ٹانی جنرل نے کہا کہ بچیوں کا والد منشیات کا عادی ہے جسس شاکت عزیز صدیقی نے اس تفسار کیا کہ آئی جی صاحب دوسرا رخ بھی دیکھیں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے آج وہ زمانہ ہے کہ باپ بیٹیوں کو بیچ بھی سکتے ہیں جسس صدیقی نے آئی جی کو حکم دیا کہ ہر پہلو کو مدنظر رکھ کر پولیس کی نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیں اگر حساس ادارے کی مدد چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں عدالتیں کیس کی مزید سماعت چبیس فروری تک ملتوی کر دی لودرا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جہانگیر تاریم نے منی لانڈرنگ کی اور نا کرپشن وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے رکنے پارلیمنٹ تھے یہ شریف خاندان یا زرداری کی طرح نہیں ہے جو گنے کی کاشتکاروں کو پوری قیمت نہیں دیتے کپتان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر آدم نواز شریف سے جب پوچھا گیا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تو وہ کتری خط لے آئے ہم نے عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا یہ نہیں کہا مجھے کیوں نکالا نواز شریف اور وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف اکیلے چوری نہیں کرتے ان کے وزیر بھی چوری کرتے ہیں مافیا اداروں کو تباہ کرتا ہے اور اپوزیشن سمیت تمام لوگوں کو خریدتا ہے چیرمن تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ نیب کہہ رہا ہے پنجاب حکومت جواب نہیں دے رہی نواز شریف کے بیٹے پاکستانی اداروں کو جواب نہیں دے رہے حسن اور حسین نواز کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس تباہ ہو گئی ہے عابد بوکسر نے پیان دیا ہے کہ وہ شہباز شریف کے کہنے پر قتل کرتا تھا عمران خان نے الزام آئد کیا کہ شہباز شریف کے دور میں پولیس نے 870 قتل کیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف جسس ساکر نسار معورائی عدالت قتل پر کمیشن بنائے عمران خان نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے ریکارڈ کرسے لیے حکمران قوم کو مکروز کر کے خود امیر ہو جاتے ہیں ملک پر قابض مافیا کے خلاف جدو چوہت سیاست نہیں جہاد ہے ملک پر میں آپریشن ردد الفساد کامیابی سے جاری ہے پانک فانچ اور سیکیوریٹی پورسز سرزمین سے دشمن کاغ خاتمہ کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق دیرہ غازی خان میں پنجاب، رینڈرز اور پولیس نے مشترکہ کاروائیاں کی بڑی کاروائی کرچوبت ساتھ مشتبہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق گرفتار دہشتگردوں سے لیفٹ آفز اور دیگر معاصلاتی آرات بھی بناوت کر لیا گئے نینڈرز نے انٹیلیجنس بنیادوں پر بروقت کاروائی کی اور دہشتگردوں کے خطرناک بنصوبے ناکام بنا دیئے دہشتگردوں نے لیفٹ آفز اور دیگر سامان چھپا رکھا تھا جسے قبضے میں لے لیا گیا موسیقی